پاکستان کی کرکٹ کا حال وہی ہے جو پاکستان کا ہے ہاں بھئی کل رات کو بڑا اچھل رہے تھے ورلڈ چیمپئن آر گیا اسکندر رضا بھی بڑا ہو آج کیا ہوا کہ بھئی اگر نیو ٹیلنٹ اس طرح اگریسیولی کھیل رہا ہے تو پھر یہ انڈیا کرکٹ ٹیم کتنی سٹرونگ ہونے والی ہے دیکھے جی ایک روحی شرما گیا تو بشک شرما کی جن کو چھوٹا روحی شرما بھی کہا جا رہا ہے جب انڈیا زمبابے سے ہاری اور اخباروں کی سرکیوں میں چھپا کہ بھلے انڈیا چیمپئنز ہیں لیکن زمبابے سے ہار گی پھر جو انڈیا کی جو جونئر ٹیم ہیں انہوں نے جو کم بیک کیا اور جس طرح سے زمبابے کو سو رن سے شکست دی تو وہ چیز تھی کہ ان کو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں نا یہ جائیں گے لیکن انہوں نے یونگسٹرز کو پوری سپورٹ کیوئی تھی اب جیسے زمبابے جو ٹیم گئی ہے اس میں میں سے کوئی نہیں ہے نایوں میں سے پرانوما سے ٹھیک ہے نا تو ان کو اب انڈیا کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں ابھی شکسترما آج ڈیبیو کر رہا ہے یہ گیارہ چیرمن ان میں سے نجم سیٹی چار دفعہ بنے ہیں زکاہ اشرف صاحب دو دفعہ بنے ہیں لیکن اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو انہی دس سالوں میں وہاں تین یا چار چیرمن آئے ہیں ان کے انڈین کرکٹ بورڈ کے کیا ہوا آج کا کس نالی میں کس جگہ چھپے میں ہے وہ انڈیا ورسیز زمباوے ٹی ٹوئنٹی کا دوسرا دن تھا اور آئی پیل کے بچوں نے آج زمباوے کو پچھاڑ کے رکھ دیا کیا کہنا چاہیں گے یا ستھی سی بات ہے آج تو زمباوے کے لڑکوں کو انڈیا نے بتا دیا کہ باپ کونہ مطلب ہے کہ دیکھو پہلا محض جیت کے بڑے پڑکڑ رہے تھے بڑی چھلانگیں مار لہے تھے کہ انڈیا سے جیتے انڈیا سے جیتے ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ روحی شرما ہی ہے رہتی سیتی کسر آگے نکال دیا رنگو سنگھ نے وہ بندہ آیا ہے وہ بندہ آگے ایسا لگایا ایسا لگایا پوری ٹیم کو جیمباوے کی ہیلو فرنڈز جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سفاق تھا دوستو جیمباوے کے خلاف پہلے میچ میں ابھیشیک شرما کو بھارت کے لیے ٹی ٹونٹی میں ڈیبیو کرنے کا موقع ملا لیکن پہلے میچ میں وہ کلک نہیں کر پائے اور اپنا وکیٹ ڈک پر گوا دیا اس کے بعد دوسرے میچ میں جب وہ میدان پر اترے تب ٹیم کے کپتان و اوپنر شبمن گل دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے گل کے آؤٹ ہونے کے بعد ابھیشیک شرما اپنے رود روپ میں آگے اور اس طرح کی بلے بازی کی جیسا کہ سب نے آئی پی آر دوہ سار چوویس میں دیکھا انہوں نے بہت آکرامک انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے ہیٹرک چھکے لگا کر اپنا پہلا شتک پورا کیا اپنی شتکیے پاری کے دوران آٹھ چھکے لگا کر انہوں نے روحی شرما کا یہ بڑا ریکارڈ توڑ دیا ابھیشیک شرما کی طرف سے ٹی ٹونٹی میں شتک لگانے والے وہ دسویں کھلاڑی بنے جبکہ ٹی ٹونٹی میں جنباوے کے خلاب شتک لگانے والے وہ پہلے بھارتی بلے باز بنے ابھیشیک شرما نے اس میچ میں تیتیس گیندوں پر چھکے کے ساتھ اپنا ارچھتک پورا کیا اور اس کے بعد چھالیس گیندوں پر ہیٹرک چھکے لگاتے ہوئے اپنا شتک پورا کر لیا انہوں نے تیتیس گیندوں کے بعد اپنا شتک پورا کرنے کے لیے صرف تیرہ گیند لیا ابھی کل رات کو بڑا اچھل رہے تھے ورلڈ چیمپین آر گیا سکندر رضا بھی بڑا آج کیا ہوا اس کے جو چمچے کڑچے تھے ادھر ادھر جو اپنے ہیں اپنوں کے روپ میں ہیں اور کرکٹ کے بہت بڑے ننے خان ہیں بہت بڑے پھنے خان ہیں وہ تو رول آؤٹ کر رہے تھے وہ تو کہرتے فارق ہو گیا تھوس ہو گیا ختم ہو گیا ہے ان میں تاڑ کے یہ بتا سکتے کیا ہوا آج کا کس نالی میں کس جگہ چھپے ہوئے ہیں وہ مجھے پتا ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہوگا مجھے اندازہ ہے کہ خلاصت جو ہے وہ زیادہ بکتی ہے جتنا گندی چیز ہوگی ایک نمبر چیز کی ویلیو بات میں آتی ہے آپ بیمار ہو جائیں گے لیکن گند کھائیں گے آپ مر جائیں گے بات نہیں آئیں گے شرما اپنے ٹیم کے لیے کھیلا کرتے تھے یہ شرما چھوٹا شرما جب آیا الحمدللہ اس نے بھی شرما سے شرما ہی بن کے دکھایا اور جی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب انڈیا کی ٹیم کو جونئر جو چھوٹا شرما وہ مل گیا اگر شرما جی کی بات کرے روحی شرما نے جب ریٹائرمنٹ دی تو فینز کا جو رییکشن ہے کہ بھائی رنز بھی بنتے رہیں گے چوکے چھکے بھی لگتے لیں گے لیکن ایسا سیلف لیس جو بیٹر ہے نہیں ملے گا ہمیں کبھی اور اگر ہم ابیشیک شرما کی بات کرے تو ان کی بھی ایج وہی ہے جو روحی شرما کی تھی جب انہیں انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کھیلا تھا اسی کے بعد جس طرح انہوں نے تین چھکے لگا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ روحی شرما ہی ہے اپنے اسی ایج میں جب انہیں نے سٹارٹ کیا تھا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جیسے روحی شرما نے جس عمر میں سٹارٹ لیا تھا یہ وہی عمر ہے اور جیسے روحی شرما نے اپنی ٹیم کے لیے کھیلا ساری زندگی اور آج یہی پتہ لگا ہے کہ ابھی شیخ شرما نے بھی اپنی ٹیم کے لیے کھیلا ہے انڈیا کے لیے کھیلا ہے بھارت کے لیے کھیلا ہے اور اپنی پرفارمس کے لیے نہیں کھیلا کہ میں ایک سو رن کروں تو پھر آگے پرفارم کا موقع لوں گا لیکن نہیں آج اس نے جو کھیلا ہے بہترین کھیلا میں کہتا ہوں بہت زبردست کھیلا ہے اور انشاءاللہ یہ آگے بھی زبردست اور اچھے کھیلے گا اور انڈیا کے لیے جو اس نے کیا ہے وہ واقعی ایک ٹیم کے لیے پروپر کھیلا ہے یہ نہیں فیل کر آیا اس نے کہ وہ کسی اپنے لیے کھیلا ہے اس نے اپنا سو رن پورا کرنے کے لیے کھیلا ہے اس نے اینڈ پر آ کر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چوکے چکوں کی بارشی کرتا رہا ہے کہ آؤٹ ہو جاؤں تو آؤٹ ہوتا ہوں تو ہو جاؤں یہ جو انڈیا کا جو نیو ٹیلنٹ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے اب لائم لائٹ میں آیا ہے یہ میں جیتنے کے بعد کہ بھائی اگر نیو ٹیلنٹ اس طرح اگریسیو لی کھیل رہا ہے تو پھر یہ انڈیا کرکٹ ٹیم کتنی سٹرونگ ہونے والی ہے یہ کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی سٹرونگ ٹیم بننے والی جیسے آپ نے ورلڈ کپ میں دیکھا ہے کہ انڈیا کی ٹیم ہارنا تو دور کی تصور بھی نہیں آتا تھا کہ یہ ہارے گی اب پاکستان کو انہوں نے جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان کا جو انہوں نے حال کیا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اور مزہ آ گیا انڈیا کی کرکٹ کو دیکھ کے مزہ آ رہا ہے اور مزید یہی لگ رہا ہے کہ انڈیا کی ٹریم جو ہے وہ کسی کے بھی ہاتھ نہیں آنے والی بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں وہ بھی سبحان اللہ کوئی ویسے شیر سنا دیں شیر آپ کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ شیر کہتا ہوں کہ کس نام سے بدلہ ہے میرا نام بتا کس کو لکھا تو میرا نام مٹایا ہوگا اور یوں ہی سوچ لیا ہوگا مکرنے کا سبب اور میرا جرم بھی لوگوں کو بتایا ہوگا مائی گوڈ بھرزا بھرزا میں نے کافی اچھا کر کے کھیلا اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے کرکٹ ٹیم پاکستان کے کرکٹ ٹیم سے بہت اچھی ہے پاکستان شاید ان کے اندر کانفیڈنس نہیں رہا اب وہ کہ وہ ہار جاتے ہیں ہر چیز میں ایون دو کہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم بہت ٹاپ پہ تھی پہلے اور اب وہ بہت نیچے آتی جا رہی ہے اور انڈیا بہت اچھا کھیل رہا ہے ابھی بھی اس نے زمبابے کو ڈیفیٹ کیا اور بہت اچھے ترکی سے کیا ہنڈرڈ رن سے ہنڈرڈ رن سے اور ابھی شیخ شرما نے بہت اچھا کھیلا اور اس نے اپنی سو رن کی فکر نہیں کی اور بہت اچھے سے کھیلا ٹیلنٹ ہر جگہ ہوتا ہے پاکستان میں بھی ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہاں نہیں ہے انڈیا میں بھی ٹیلنٹ ہے ان کا ٹیلنٹ ہمیں سکرین پہ نظر آتا ہے گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے انڈیا کی بی ٹیم ہے ٹھیک ہے جو کہ زمبابے کی سینئر ٹیم کو بیٹ کری ہے لیکن اگر یہاں پہ بات کریں یہاں پہ فول سٹو پہ انڈیا ایکنومیکلی بھی گروہ کریا ایڈوکیشنل پوائنٹ آفیو سے بھی گروہ کریا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بن گیا کرکٹ کو وہ بگوانوں کی طرح پوچھتے ہیں کیا لگ رہے وہاں کیا چل رہے ہیں وہ اپنے ٹیمز کو بہت اچھے ترکی سے سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہم جس ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کرکٹرز کو ہر چیز میں اور پاکستان اب ہر چیز میں نیچے سے نیچے ہوتا جائے انڈیا ورسیز زمبابے تی ٹوئنٹی کا دوسرا دن تھا اور آئی پیل کے بچوں نے آج زمبابے کو پچھاڑ کے رکھ دیا کیا کہنا چاہیں گے ستھی سی بات آئے تو زمبابے کے لڑکوں کو انڈیا نے بتا دیا کہ باب کونہ مطلب ہے کہ دیکھو پہلا میچ جیت کے بڑے پڑھ کر رہے تھے بڑی چھلانگیں مال رہے تھے کہ انڈیا سے جیتے ہیں انڈیا سے جیتے ہیں وہ سین ٹیم تھی آئی پیل کے لڑکے تھے جن سے تم لوگ جیتے ہیں لیکن آج کے میچ کے اندر دو سو چونتیس رنس کا انڈیا نے ایسا ٹارگٹ دیا ایسا سکور سیٹ کی ہے نا کہ زمبابے کے سٹیڈیو کی اوپر سیٹ ہوا ہے اور وہ دیکھ رہے تھا کہ یار یہ ماری کی ہیں رکے ہی کوئی نہیں ابھی شیخ شرما کب اللہ ایسا چلا ایسا چلا سو رنس کے جی اوپر جا کے رکے وہ بھی یار اس بندے نے سنتالیس بولنوں کے اوپر سو رنس کا جو سکور سیٹ کی ہے نا یہ سب سے بڑی ایکزیمپل ہے آئی پیل کے لڑکے جب بھی جہاں مردی میچز کا پاسا بڑھتے ہیں یہ آئی پیل کے لڑکے نہیں یہ انٹرنیشنل کھیلے والے لڑکے یار ابھی شیخ شرما سو سکور مارا ہے روتوراج گائکوار ستتر سکور مارا ہے وہ بھی کتری بولنوں کے سندالیس بولنوں کے اوپر اس کے بعد رہتی سیتھی کسر آگے نکال دیا رنگو سنگھ نے